اگلا سوال ہے آن لائن قربانی کرنے کا کیا شریح حکم ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بندہ ہیر کر لیں ایک گروپ کے لیے تاکہ کم از کم ترتیب وہ قائم رہے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ آپ نے پہلے جمرات پہ کنکرییں مارنی پھر قربانی کرنی ہے پھر آپ نے سرم اڑانا ہے ویسے ہی انہی حدیث میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے ترتیب بدلی ہے کسی نے کوئی چیز آگے کی کسی نے کوئی پیشے کی تو حضور نے کہا لا حرج لا حرج لیکن افضل ترتیب تو یہی ہے جو ربیل اسلام کا اپنا عمل ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ ٹائم کو منٹین کریں گے اب اتنے زیادہ حاجی ہیں تو آن لائن کرنا پڑ جاتا ہے پاکستان میں بھی اگر آپ نے آن لائن قربانی کرنی ہے الخدمت جماعت اسلامی والوں کی ہے اور اس لئے کے سے شغط خانم والوں نے بھی شروع کی ہے تو آپ ان کو آن لائن قربانی اور بعض وقت وہ سستی بھی پڑ جاتی ہے یہ ہے اس میں کہ کئی ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر گوشت نہیں بجھواتے وہ غریبوں کو دیتے ہیں اور اس میں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کا جانور دیکھنا ضروری ہے بس یہ آپ نیابت ہوگی وہ کرتے رہیں گے ہم نے بھی کئی بار سلاب اور زلزلے کے کیس میں الخدمت والوں کو قربانی کے پیسے دی ہیں انہوں نے انہی علاقوں میں جا کے قربانی کر دی ہے ہمارے گھر گوشت بھی نہیں ہے بس ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے زاد ہو گیا ادا ہو گیا تو سورہ حج میں آیا کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ اللہ تمہارے تقویے کو دیکھتا ہے وہ کافی ہے جزاکو لوگ میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں یہی میرا تعارف ہے گدا ہے مصطفیہ ہوں میں مصطفیہ مصطفیہ مصطفیہ